اسلام علیکم دوستو کیسے ہو سارے ٹھیک ہو حمید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے سارے ٹھیک ہوں گے تو کچھ دوست کمنٹس میں پوچھ رہے تھے کہ آپ اپنے چوزو کو کیا خراک ڈالتے ہو تو بھائی میں جو بناتا ہوں خود خراک بناتا ہوں گار میں کوئی بزار سے خراک نہیں لاتا کمرشل فیڈ جو دی ہے وہ ایک تو میرے اندازے میں ساری بیماری ہے بیماری کی جاڑی وہی خراک ہے آپ اپنے گار میں اگر خراک ہم نہ ہو تو سب سے اچھی یہ ہے ارگینک فیڈ اور سب سے اچھی جس میں کوئی بیماری نہیں آپ کو ویکسین کرنے کی بھی ضرورت کوئی نہیں ہے تو بھائی اس میں یہ سب سے پہلے گندم ایک یہ میں ڈالتا ہوں پھر یہ مکہی ہے اور باجرا اس کے علاوہ یہ چوکر اور یہ کیلشم کے لیے انڈو کے جو چھلکے ہوتے ہیں ان کو سکا کے گرینڈ کر کے تو اس کا پوڈر بنا کے یہ ڈالتا ہوں تو بھائی کرنا یہ آپ نے سب سے پہلے آپ نے یہ گندم یہ ڈالنی ہے پھر اس کے بعد یہ مکہی یہ ڈالنی ہے اس کے بعد اور یہ باجرا اور سب سے لاسٹ میں یہ چوکر بھائی اس سے اچھی میرے اندازے میں ارگانک فیڈ کوئی نہیں ہے اس کو اب مکس کرنے اور اب یہ انڈو کے جو چھلکے گرینڈ کی ہوئے تھے یہ کیلشم کے لیے سب سے بہتر ہے یہ میں سارا ڈال دوں گا آپ اچھے سکس کو مکس کر لیتے ہیں اس سے اچھی اور بہترین ارگانک فیڈ کوئی نہیں ہے اس سے سب سے زیادہ گروت اچھی ہوتی ہے مریاں انڈے سے ہی دیتی ہیں اور کچھ لوگوں کی شکایت ہوتی ہیں مریاں کچھ ہنڈے پھینکتی ہیں وہ نہیں پھینکتی اور جلدی ہنڈو پہ آ جاتی ہیں وزن بڑھاتی ہیں اس سے اچھی ارگانک فیڈ نہیں ہو سکتی ہے اب یہ اچھی طرح مکس ہو گئی ہے تو یہ دیکھیں آپ بہترین گھر کی ارگانک فیڈ بنیئی ہے آپ میرے اندازے میں اس سے بہتر اور کچھ بھی نہیں آپ کو چاہیے بس یہ استعمال کریں آپ کی مریاں نہ بیمار ہوگی انڈے بھی ٹھیک دیں گی چھوٹے بچوں کی گروت بھی صحیح ہوگی ساری چیزیں فٹ ہو جائیں گے آپ کی ایک تو یہ ہے کہ کمرشل فیڈ کے بہت زیادہ نقصان آتے ہیں وہ بنتی بھی ایسے ہے کون سے ہماری آنکھوں کے سام بنتی ہے تو وہ یوز کرنے سے چھوٹے چوزیں مار جاتے ہیں مریوں میں بیماریاں آتی ہیں کبھی آپ کو ایک ویکسین کبھی دوسری کبھی تیسری ویکسین کرنی پڑتی ہے اور فارمر کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے یہ سب سے بیسٹ فیڈ ہے جو آپ گھر خود تیار کر سکتے ہو اور بہترین ہے اللہ کا شکر ہے میں آج تک یہی یوز کر رہا ہوں اور پچھلے پچیس سال سے میں نے آج تک اپنے مریوں کو ویکسین نہیں کی کبھی بھی ضرورت نہیں پڑی تو الحمدللہ کوئی بیماری نہیں آتی آپ اگر اس میں ایک اشارت بھی ہے کہ آپ باہر سے کوئی اگر پرنگال آتے ہو وہ بیمار ہے کہ آپ کی مریوں کو بیمار کرے تو اور بات ہے ویسے آپ کی گھر میں اگر مریوں رکھی ہوئی ہیں تو اللہ کے فضل کرم سے کوئی بیماری نہیں آئے گی آپ یہ یوز کریں اور دیکھیں پھر کہ چھوٹے بچے کتنے جلدی بڑے ہوتے ہیں اور مریوں انڈے کیسے دیتی ہیں تو آپ کے گھر تو انڈو کی بارش ہو جائے گی